اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ اسلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے ناظرین آج ہم آپ کے لئے ایک بہترین ٹوٹکا لے کر آئے ہیں انتہائی آسان اور بہترین ریمڈی ہے اگر آپ اس ریمڈی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین ریمڈی ہے اس ریمڈی کو اگر آپ استعمال کریں گے تو اس ماسک کو جب آپ اپنے چہرے پر بنا کر لگائیں گے تو صرف اور صرف ایک رات میں ہی آپ کے رنگت جو ہے اس میں نکھار آئے گا سکن وائرننگ کے لئے یہ بہترین چیز مانی جاتی ہے اور انتہائی آسان ریمڈی ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں سکن وائرننگ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی سکن کی وائرننگ میں مزید اضافہ کرنا اور رنگت کو دودھ جیسا بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس ریمڈی کو ضرور آسمائیے گا ضرور استعمال کیجئے گا آپ کی سکن کی وائرننگ میں جو ہے صرف اور صرف ایک رات میں ہی اضافہ ہوگا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں مزید اضافہ کرنا تو آپ اس ٹوٹکے کو اس ریمڈی کو دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہفتے بعد دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں یا چاہیں تو ہفتے میں دو دفعہ استعمال کر سکتے ہیں دوستو انتہائی آسان ریمڈی ہے اس ریمڈی کے اعزاء ہیں ہم شہد لیں گے ایک چمچ اور بادام لیں گے دوستو یہ بادام جو ہیں ان کو آپ چاہیں تو ایسے ہی باداموں کو باریک پیس لیں اگر آپ زیادہ فائدہ چاہتے ہیں تو آپ باداموں کو رات کو لیں اور رات کو انہیں بھگو کر پانی میں رکھ دیں صبح پھر باداموں کو اچھی طریقہ سے چھیل لیں چھلکہ اتار دیں اس کے بعد پھر باداموں کا پیسٹ بنا لیں انہیں مطبع باریک پیس لیں تو میں نے فیلحال باداموں کو رات کو پانی میں بھگو کر نہیں رکھا تھا تو میں ایسے ہی انہیں باریک پیس لوں گا دوستو یہ دیکھیں ابھی باداموں کو باریک پیسے ہوئے ہیں بادام آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اسی اب بادام پیسے ہوئے ہیں انہیں پیسے ہوئے باداموں میں ہم جو ہے شہد کو ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ناظرین یہ یہ ہم نے شہد کو ایڈ کر دیا ہے یہ ہم مکس کر لیں گے دوستو اسے اگر اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں اچھے طریقے سے ہم اسے مکس کر لیں گے دوستو اسے ہم اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے باداموں کو شہد پیسے ہوئے بادام اور شہد کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہو اور یہ بالکل ایک ٹھیک پیسٹ بن چکا ہے ناظرین ہم آپ کو آپ کی آسانی کے لئے ایک بات بتاتے چلیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو صحیح طریقے سے معلوم نہیں کہ کتنی حد تک آپ نے جو ہے بادام لینے ہیں تو آپ کچھ باداموں کو لیں اور باداموں کو آپ باریک پیس لیں جب آپ باریک پیس لیں گے تو پھر آپ نے ان پیسے ہوئے باداموں کو ایک چمچ لے لینا ہے ایک چمچ پیسے ہوئے بادام لیں گے آپ اور ایک ہی چمچ شہر لیں گے اور انہیں مکس کر لیں گے دوستو ان کا مکسٹر ابھی بالکل ریڈی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسی طرح آپ نے پیسٹ بنا کر آپ رات کو اس پیسٹ کو اپنے چہرے پر لگائیں اور لگا کر سو جائیں صبح آپ اٹھیں گے جب آپ کو آپ کی رنگت جو ہے اس میں واضح فرق دکھائی دے گا رنگت میں خدرتی نکھا رہے گا چہرہ جو ہے ودود جیسا گورا ہو جائے گا دوستو اس ٹوٹکے کو ضرور استعمال کیجئے گا اس ٹوٹکے کا دوسروں کو بھی بتائیے گا تاکہ سب کا فائدہ ہو سکے دوستو اس ٹوٹکے کو ضرور ضرور سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا مجھے بھی دعاوں میں آ رکھے گا اجازت چاہتا ہوں جزاکاللہ خدا حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ